بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز انڈویورز جوزیم سیکیوزی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خشاندید کہتا ہوں فرینڈز یہ آج ہی پیپر ہوا ہے اسسسٹن منسٹیریل کا پیپر ہے بی پی ایس پیفٹین کا پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ اگزامینیشن ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لئے یہ آج ہی پیپر ہوا ہے صبح نو وجہ کا پیپر ہے فل پیپر تقریبا میرے پاس موجود ہے لیکن اس میں کافی ایمزی کیوز ڈیم ہیں جس لئے میں اس سارے پیپر کو یہاں پر رائٹ کر چکا ہوں تو قیسٹن نمبر ایک ہے کہ جنت المولا is a grave yard in جنت المولا جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ مکہ میں ہے option 6 میں correct answer ہے دو نمبر قیسٹن ہے کہ دین حنفی is an old name of دین حنفی جو ہے یہ اسلام کا پرانا نام ہے option 20 میں correct answer ہے تین نمبر قیسٹن ہے کہ where مسجد حنفی is located where almost 70 prophets are buried تو یہ مسجد حنفی ہے جس میں 70 پیغامبر جو ہیں وہاں پر دفن ہیں تو یہ کہاں پر ہے یہ مینہ میں ہے option A اس میں correct answer ہے next question ہے question number 4 چار نمبر قیسٹن ہے کہ تحلیل means the recitation of the حلیل جو ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ کلمہ کی پڑھنے کو کہتے ہیں option B اس میں correct answer ہے پانچ نمبر question ہے کہ ان ایمانی مفصل essential beliefs are ایمانی مفصل میں ضروری عقید عقیدی کون سے ہیں کتنے ہیں تو یہ ساتھ ہیں option C اس میں correct answer ہے چھے نمبر question ہے کہ حج ordered in حج کا حکم کہاں پر ہے سورہ بکرا میں ہے option D اس میں correct answer ہے ساتھ نمبر question ہے کہ مغرب اور عشاء بوت prayers are offered together تو یہ مزدرفہ میں پڑی جاتے ہیں مغرب اور عشاء option A اس میں correct answer ہے next question ہے question نمبر 8 8 نمبر question ہے کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم has ڈیش ڈاٹر اور ڈیش صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں اور تین بیٹے تے option C اس میں correct answer ہے 9 نمبر question ہے کہ which age at the time of حجر اسود incident occurred یعنی حضور سلم کی اس وقت عمر کتنی تھی جب یہ حجر اسود کا واقعہ ہوتا کبیروں کے درمیان جو اس کے اوپر لڑے تھے تو یہ حضور سلم کی عمر 35 سال تھی option C اس میں correct answer ہے 10 نمبر question ہے how many غضوات are described in the holy quran quran مجید میں کتنی غضوات کا ذکر ہے تو یہ 12 ہے option B اس میں correct answer ہے 11 question ہے یا total غضوات کتنی ہے 12 question number 11 ہے in which the first bow is occurred یہ کونسی پارا ہے کونسی قرن مجید کی کونسی پارا ہے جس میں پہلے سجدہ دیکھ رہے تو یہ option D ہے 9 پارا ہے next question ہے question number 12 12 question ہے how many verses were revealed in first way پہلے وحی میں کتنی آیا تھی تو option B میں کریکٹ ناثر ہے پانچ تھی تیرہ number question ہے کہ how many surah start with a curse کتنی surah جو ہیں چونکہ کرس سی شروع ہوتے ہیں تو یہ تین ہے option سی میں کریکٹ ناثر ہے چودہ number question ہے how many مقتیات are in holy قرآن قرآن مجید میں کتنی مقتیات ہیں 29 ہے option 10 month یعنی پہلی اور دوسری وحی کتنا گیپتہ 6 مہینوں کا option سی میں کریکٹ آثر ہے next question number 16 16 question ہے کہ دہولی قرآن contains dash مکی surah and dash مدنی surah mistake ہے تو spelling میں یعنی قرآن مجید میں کتنی مکی surah 86 مکی ہے اور 28 مدنی ہے option 18 number question ہے پہلے وہی جب نازل ہوئی اس کے رائٹر کون ہے حضرت خالد بن سید رضی اللہ عنہ ہے option D اس میں کریکٹ آثر ہے 19 number question ہے کہ غار سور is mentioned in غار سور کا جو ہے کس صورت میں اس کا ذکر ہے تو سور التوبہ میں ہے option C اس 20 number question ہے کہ how many times the word islam occur in the Quran مجید میں اسلام کا نفظ جو ہے یہ کتنی دور آیا ہے تو 9 مرتبہ ہے option D میں correct نصر ہے ایک number question ہے کہ my diet was delegated when I showed him my result تو option A یہ complex sentence ہے 22 number question ہے کہ نقابہ day is marked آن تو یہ 15 جون کو منی جاتا ہے option A اس میں correct answer ہے تائز number question ہے کہ current CEO of Twitter is Twitter current CEO کون ہے یہ female ہے Linda Rikenino ہے option B اس میں correct answer ہے next question کی طرف جاتے ہیں question number 24 ہے سائلون موچہ ایفیٹیٹ بنگلہ دیش and my number option A اس میں correct answer ہے پاچیز نمبر question ہے کہ current CEO of open AI یعنی چٹ GPT تو یہ کون ہے سم آل تمان ہے option B اس میں correct answer ہے چھپیز نمبر question ہے which country hosted the 5th China Afghanistan پاکستان foreign minister dialogue تو یہ پاکستان host کرے گا option C میں correct answer ہے next question ہے question number 27 which country has launched 1 billion meals advance campaign تو یہ کس country کیا option D اس میں correct answer ہے U A 28 number question ہے in which year did JF 17 Thunder aircraft production start in China جو 2006 میں شروع ہوا JF 17 third aircraft کا 29 question ہے does a force university college remove SUU کی portrait after criticism تو یہ Rohingya option C میں correct answer ہے تیس number question ہے name the Bill Gates first characteristic city will be تو یہ Bill Mound ہے option C میں correct answer ہے 31 number question which one of the following does not confirm work ethics correct answer کی آتا ہے option D آتا ہے none of these is correct answer next question which of the following is more critical for performance فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے تو آپشن ڈی اس میں کریکٹ آنسر ہے نان عبدید تو یہ سر آغا خان تھے آپشن اس میں نہیں ہے تیٹی فائف نمبر قویشن ہے کہ وین ویش کانسٹیوشن پروکلیم پاکستان تو بھی اسلامی رپبلک آف پاکستان تو یہ کس کانسٹیوشن کی وجہ سے کہا جاتا ہے اسلامی رپبلک آف پاکستان تو یہ انیس سو چھپن کی آئین پاکستان کے چار گورنر جنرل گزرے ہیں تو سیکنڈ جو ہے یہ خواہ جنیدہ مدین ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آنسر ہے تیٹی سیون نمبر قویشن ہے کہ ویش کنٹری اپوشٹ پاکستان ممبرشپ ان یونائیٹڈ نیشن یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان اس کا ممبر بن رہا تھا تو کس نے اس کی مخالفت کی تھی افغانستان نہیں کی تھی آپشن سی اس میں کریکٹ آنسر ہے یہ جو ڈیوریڈ لائن ہے اس پر اس کا تنازعہ چل رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے اس کی خالفت کی تھی تیٹی نمبر قویشن ہے کہ ہم انی گورنر جنرل رولڈ اور پاکستان پاکستان کے اوپر کتنی گورنر جنرل نے حکمت کی ہے تو یہ چار ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آنسر ہے تیٹی نمبر قویشن ہے کہ when did پاکستان become a member of the united nation پاکستان جو ہے یہ united nation کا ممبر کب بنا تو 30 ستمبر 1947 کو آپشن دی اس میں کریکٹ آنسر ہے چالیس نمبر قویشن ہے کہ which head work of canals irrigation پاکستانی areas was unlawfully given to انڈیا تو یہ both of them ہے فیروسپور ہے اور مادوپور ہے تو یہ انڈیا کو دیا گیا آپشن سی اس میں کریکٹ آنسر ہے ایک تالیس نمبر قویشن ہے کہ in which year formal treaty of water was signed between india and پاکستان under which spices تو یہ کونسی یہ 1960 میں india اور پاکستان کے درمیان جو پانی کا تنادیہ چل رہا تھا تو یہ کس نے کروایا تھا 1960 میں world bank نے کروایا تھا option a اس میں کریکٹ آنسر ہے نیکس پیسٹن ہے question number 42 کہ in which year جنرل یحیہ خان held general election in the country جنرل یحیہ خان نے یہ جو جنرل election کروای تھے کب کروای تھے 1970 میں کروای تھے option a اس میں کریکٹ آنسر ہے 43 نمبر question ہے کہ the only پاکستانی who has served as president of the UN General Assembly is وہ کونسی واحد پاکستانی ہے جو پریزیڈنٹ رہے ہیں UN General Assembly کے تو مولانا زفر اللہ خان تھے option a اس میں کریکٹ آنسر ہے 44 نمبر question ہے کہ the friendship of pakistan was signed in 1951 between pakistan and یعنی friendship treaty جو ہے یہ پاکستان اور سعودی عربی کے درمیان 1900 اکاون کو سائن ہوا تھا option 6 میں کریکٹ آنسر ہے 45 نمبر question ہے کہ by whom قیدی آزم was titled ambassador of hindu muslim unity یہ دو قسم کے سوال آتے ہیں کہ قیدی آزم یعنی وہ کون تھے جن کو ambassador of hindu muslim unity کہا جاتا ہے تو یہ قیدی آزم تھے اور یہ لیکن اس کو کس نہیں دیا تھا تو یہ option d اس میں کریکٹ آنسر ہے سارون جی نندہ نہیں دیا تھا question number 46 کو دیکھتے ہیں 46 نمبر question ہے کہ lahore resolution was given by lahore resolution جو ہے یہ کس نے دیا تھا مولی فضل الحاق نے دیا تھا option b اس میں کریکٹ آنسر ہے 47 نمبر question ہے کہ پاکستان first official map جو ہے والدران بھائی تو پاکستان کا پہلا نقشہ کس نے جو ہے بنایا تھا تو یہ چھوڑری رحمت علی option اے اس میں کریکٹ آنسر ہے 48 نمبر question ہے کہ خوجک پاس جو ہے یہ connect کرتا ہے چھوان کو کس چھے option d اس میں کریکٹ آنسر ہے کیلا عبداللہ سے اس کے علاوہ passes پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لیکن اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا یہ انتہائی important ہے تقریباً بی سے passes ہیں امسی کیوز آتے رہتے ہیں اس سے next question ہے question number 49 کہ ہمینے نوکلیر بمدز were tested by پاکستان on 28 مای 1998 at chaghi chaghi میں پاکستان نے 28 مای 1998 کو کتنے بم دماغی کیتے پانچ کیتے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی یاد رکھیں اس دن کو یومی تقبیر کہا جاتا ہے 50 number question ہے کہ kargha buddha yashni in the local language is a unique archaeological site located near تو یہ گلگت کے یہاں نزدیک ہے ایک آن نمبر question ہے کہ according to پاکستان atomic energy commission the atomic blast done by پاکستان was measured on the reactor care تو یہ 5.0 کا یہ انہوں نے زلزلہ جو ہے کیا تھا تو option b اس میں correct answer ہے تو فرینڈز باقی جتنے بھی 49 امتی کیوز تھی وہ سارے مستے پڑھنے کے قابل نہیں ہی تھے تو اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک و شیئر کریں ہماری چینل جابزمتی کیوز کو سپورٹ کریں یہ سارے ایمیجز جو ہیں ہمارے پیچ جابزمتی کیوز پر آپ کو ملیں گے وہاں سے آپ اس کو سیف کر دکتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ